الیکٹران افینیٹی کی بات کرتے ہیں جی الیکٹران افینیٹی ہمارے پاس کیا ہے کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جی الیکٹران بیسکلی یہاں پر پہلے تو مطلب سمجھ آرہا ہے کہ ایک ایٹم کی اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پارٹیکل ہے جس کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ نیگٹیف کے لیے میں نے اس طرح سے لکھا ہے چلے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ نیگٹیو لے چارج ہوتا ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگا اور اگر افینٹی کا مطلب ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایڈ کرنا یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں اٹریکشن ہونا ٹھیک ہے تو اٹریکٹ کر کے اپنے اندر شامل کر لینا الیکٹرون کو اس پروسس کو ہم یہاں پر observe کرنا چاہ رہے ہیں جی اگر ہم کہیں کہ یہ فلورین کا ہمارے پاس ایٹم ہے اور اس کے اندر یہ ایک الیکٹرون ہم ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ نیگٹیو الیکٹرون کی تعداد بڑھ جائے گی انکریز ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے اماؤنٹ آف انرڈی جو ہے وہ کیا ہوگی جی ریلیز ہوگی تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دسکرائب کر دیتے ہیں جی الیکٹرون ایڈ کرنے کی وجہ سے یہاں پر انرڈی جو ہے وہ یہ اماؤنٹ میں جو ہے وہ کیا ہو جی ریلیز ہو جائے گی تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں یہ جو اس سے باہر نکل رہی ہے وہ کیا ہے جی انرڈی ہے اسی پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرون افینیٹی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں فلورین کے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ہم نے الیکٹرون شوکی ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ فلورین کے ہم نے 9 الیکٹرون شروع ملی ہے تھے ایٹم کے اندر اور اس کے جو پروٹون اویلیبل ہیں نیوکلس میں وہ بھی کتنے ہیں 9 پروٹون اویلیبل ہیں جس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور 10 نیوٹرون اس کے نیوکلس میں اویلیبل ہیں جیسے ہی الیکٹرون ایڈ کی ہے جس کے اوپر یہاں پر آپ کو نظر آرہا جی نیگریف چارج ہے تو اب الیکٹرون کی تعداد ہم دیکھتے ہیں جی کتنی ہوگی ہے 10 الیکٹرون ہوگئے ہیں جبکہ الیکٹرون کے اوپر نیگریف چارج تھا اگر پروٹون کے ہم بات کریں تو وہ 9 کی تعداد میں نہیں ہیں تو ہمارے پاس جو پروٹون وہ کم ہیں اور الیکٹرون جو ہیں وہ زیادہ ہوگئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو فلورائیڈ آئین ہے وہ نیگریف آئین بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اسی چیز کو اس طرح سے لکھنا چاہیں کہ فلورین تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے جس کا اٹومک نمبر 9 تھا اس میں ہم نے کیا ایڈ کیا جی پلاس کا سائن یہی رپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایک الیکٹرون کو ایڈ کیا ٹھیک ہے اور فلورین کو کس کس حالت میں لینا ہے جی ایک تو یہ گیس ٹیٹ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آئیسولیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک ایٹم کو ہم نے لے کر اس کے اندر یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایٹم کو نہیں کرنا بلکہ صرف اور صرف ایک فلورین کا ایٹم ہم لیں گے اور اس کو علیدہ سے کر کے اس کے اندر یہ سارا ہم پروسس جو ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو کنڈیشن دیکھ لی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی الیکٹرون اس کے اندر ایٹم کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو ایکسٹر اماؤنٹ آف جو انرڈی نکلتی ہے جی اس کو بھی ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نیگٹیو سائن کے ساتھ فلورائیڈ آئین لکھ دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دو ہی والا تھا اور اس کی جو انرڈی ہوتی ہے اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں جی ڈیلٹا ایج سے اگین کیونکہ ایڈ کی ہے ہم ہم نے الیکٹرون کو ایڈ کیا ہے تو اس کی ایز او ہول انرڈی میں جو ہے وہ چینج آ گیا ہے جس کو ہم نے ڈیلٹا کے سائن کے ساتھ ڈیلٹا ایج کے ساتھ جو ہے ریپیزنٹ کیا اور اماؤنٹ آف انرڈی جب ریلیز ہمارے پاس باہر کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ باہر نکل رہی ہے انرڈی یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں ریلیز ہو رہی ہے تو اس کو ہم نیگریف سائن کے ساتھ ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس فلورین ہے اس کے لیے یہ اماؤنٹ جو ہے 328 اس کو ہم لکھتے ہیں اور کلو جول پر مول کلو جول پر مول جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی انرڈی کا یونٹ ہے جس طرح ہم آٹا یا چینی لے کر آتے ہیں گھر میں ہم کہتے ہیں جی پانچ کلو گرام ہے چھے کلو گرام ہے یہ دس کلو گرام ہے بلکل اسی طرح سے انرڈی کا جو میزیرنگ ہم یونٹ یہاں پر یوز کر رہے ہیں جی وہ کیا ہے ہمارے پاس کلو جول پر مول تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ انرڈی باہر نکال کے ہمیں دے گا جس کو ہم نے نیگریف سائن کے ساتھ ریپیزنٹ کیا تو اسی کو ہم الیکٹرون افینیٹی کہتے ہیں جب ایک ایٹرم کے اندر جب وہ گیسی سٹیٹ میں ہو اور الیدہ ہم نے اس کو کیا وہ آئیسولیٹ کیا وہ ہو اور اس میں ایک الیکٹرون ایڈ کریں اور ایڈ ہونے کے بعد اس میں سے کچھ انرڈی جو ہے وہ باہر ریلیز ہو اور نیگریف سائن کے ساتھ ہم اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ڈلٹا ایچ لکھ کے اور اس کے ساتھ اماؤنٹ جو ہے وہ نیگریف میں ہم لکھتے ہیں کیونکہ ریلیز ہماری طرف باہر کی طرف ہو رہی ہے باہر نکال رہی ہے انرڈی تو اسے چیز کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرون ایفینٹی اب چونکہ ایڈ کیوں تھا کہ الیکٹرون بیچ میں کیا ہوا ایڈ ہوا ہے یا اٹریکٹ کر کے اس نے اپنے اندر شامل کر لیا تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون ایفینٹی